السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خریصے ہوں گے میں پولٹری ایڈیاز انڈیف چینل میں آپ سب کا ویلکم ہو گیا میں آپ کا بھائی مہر عزیز دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی کہ ایک اچھے جوڑے کے لیے مادی کیسی ہونی چاہیے یعنی کہ اصیل مرگی کیسی ہونی چاہیے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اصیل بریڈر مرگی کے بارے میں معلومات دی جائے گی مسئول ہوئے ہیں جس میں ایک بھائی پوچھ رہا تھا کہ یلو رنگ کے مرگوں کو کون سے کلر کا کراس کر کے یلو کلر کی بریڈ نکالی جاتی ہے یا یلو کلر نکالا جاتا ہے مرگوں میں اور دوسرا مجھ سے ایک بھائی پوچھ رہا تھا کہ بھائی میرے نر اور مادی مر گئے ہیں تو بہت زیادہ اچھی نسل کے تھے لیکن اس کے بچے چوزے میرے پاس موجود ہیں تو ان کو بڑا کر کے کون سے طریقے یوز کر کے تو میں سیم ایز ایٹ ویسے ہی مرگی یا مرگی دوبارہ نکال سکوں یعنی کہ ڈٹو کاپی نکال سکوں تو یہ بریڈنگ والے جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے اندر مکمل معلومات آپ کو مل جائے گی آپ لوگوں نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے ہر بائی ہر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے اس پہلے آپ سب سے ہمیشہ گی طرف ہوں گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے جا کے سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کی ایکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیو کو نٹکیشن آپ کو بہت سانی ملتا رہا کریں تو دوستو آج آپ میں سے کافی زیادہ جو دوست ہیں جو اناڑی ہوتے ہیں یا جو بہت زیادہ نئے اس کام میں آئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اب ہم نے کیا کرنا ہے تو بہت ساری غلطیاں وہ کرتے ہیں اکثر وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں سیم ایز جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے مرگے چوزیں نہیں نکلتے وہ کراس کراتے ہیں نکلتی کوئی اور چیز ہے تو آج یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس سارے آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے ان پوائنٹس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ پروپر ویسے ہی مرگے نکالیں گے جیسا آپ کا دل چاہتا ہے اور ویسے ہی کلر نکالیں گے جیسا آپ کا دل چاہے گا جس طرح کا آپ کا کلر چاہے گا باقی آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ برکت اللہ پاک ڈالنے والا ہے اللہ پاک کی طرف سے جو ہوگا ویسا ہی آپ کے لئے چوزہ بھی نکلے گا ویسا کلر بھی نکلے گا لیکن میں آپ کے لئے دعا کروں گا اور تھوڑے سے وہ پوائنٹس بتاؤں گا جن پوائنٹس کو شکاری حضراتوں نے کٹھا کر کے رکھا ہوتا ہے اور اس پوائنٹس کے درہو ہی وہ اپنی اچھی بریڈ نکال سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی بریڈنگ کرائی جاتی ہے تو دو کیٹگری کو مد نظر رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے نمبر وان پہ پیور بلڈ لائن نکالی جاتی ہے نمبر ٹو پہ فائٹنگ بلڈ لائن لگائی جاتی ہے تو دونوں کے جو ان سے پوائنٹس ہیں وہ تھوڑے الگ ہیں بلکل سیم ایز رٹ نہیں ہوتے بلکل سیم چیز نہیں ہوتی جو پیور بلڈ لائن ہوتی ہے اس سے پیور بلڈ لائن کے ہی چوزے لی جاتے ہیں اس سے آگے چل کے ویسی پیور بلڈ لائن لی جاتی ہے کیونکہ ایک مرگے کی ہارڈلی جو عمر ہوتی ہے زیادہ زیادہ چھ سات سال آٹھ سال کیا دس سال ہوتی ہے کچھ مرگے ایسے ہوتے ہیں یوں انیس انیس سال بیس بھی سال تک زندہ رہتے ہیں لیکن پرابلم ہی ہوتی ہے ان کی بینائی چلی جاتی ہے صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پاتے اتنے زیادہ جانور کو تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے جب آپ کو لگے کہ آپ جانور اس عمر میں تک نہیں پہنچے گا تو اس کو اٹھا دینا چاہیے اٹھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو زبا کر کے کھا بھی سکتے ہیں کسی کو گفت بھی دے سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ اس کو ریٹائیٹ کر دیا کریں تاکہ وہ بھی آگے چل کر زیادہ تکلیف میں وقت کو نہ گزارے اندہ ہو جاتا ہے اکثر یہ پرابلمز آتے رہتے ہیں تو بقیدہ اب ویڈیو اس طرف جاری ہے تو بقیدہ آپ کو بتاتا ہوں فائٹنگ بلیڈ لائن میں کن کی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے فائٹنگ بلیڈ لائن میں دوستو جو مرگی ہوتی ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ مرگی چست کتنی ہے کون سے گھر لگاتی ہے گلہ لڑتی ہے پاؤں مارتی ہے پنجے مارتی ہے کیل مارتی ہے کیا کرتی ہے وہ چیزیں دیکھ کر اس کو اس مرگے کے ساتھ لگایا جاتا ہے جو اپوزٹ اس میں ہوتا ہے اگر مرگی جو ہے پاؤں چلاتی ہے تو گلہ مارنے والا مرگ اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے تاکہ اپگریڈ ہو جائے کہ جو اس میں سے چوزیں نکلیں وہ گلہ بھی لڑیں اور اس کے علاوہ پاؤں بھی چلائیں کیل بھی چلائیں تو اس طریقے سے اپگریڈ کیا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو فائٹنگ کر کے دکھانا پڑتا ہے کہ مرگی کس ٹائب کی ہے پیور بلڈ لائن کی بات آجائے تو پیور بلڈ لائن سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں پیور بلڈ لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب مرگی ایک ایسی لے لی ہے جو بہت سے زیادہ اچھی ہے پانچ دس انڈے دیتی ہے پھر انڈوں کے اوپر بیٹھتی بھی ہے چوزوں کو اچھے طریقے سے پالتی ہے اور ان کو اچھے طریقے سے تربیت بھی دیتی ہے تو یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو مرگی ہوتی ہے وہ ہمیشہ چوزوں کو اپنے اوپر لے کے جاتی ہے کیونکہ مرگی نے ہی چوزوں کو سب کچھ سکھا فٹائل کرنا ہوتا ہے فٹائل کرنے کے بعد مرگی نے ہی انڈا بنانا ہوتا ہے انڈے سے چوزا نکالنا ہوتا ہے اور یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مرگی انڈا صحیح طریقے سے دے رہی ہو اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کے مرگی کے جسم کے اندر وٹائمنز کی کمی ہوتی ہے ٹیڑے ناٹے لمبوترے مختلف قسم کے انڈے نکل ہوتے ہیں ایک سائز کے انڈے نہیں ہوتے کچھ بڑے ہو رہے ہیں کچھ چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ مرگی کا قصور نہیں ہوتا یہ آپ کی خوراک کا قصور ہوتا ہے مرگی کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی آپ اس کو ٹھیک طریقے سے خوراک نہیں دے رہی ہوتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کبھی آپ اس کو دال ڈال رہے ہوتے ہیں کبھی اس کو روٹی ڈال رہے ہوتے ہیں جسم میں اس کے ویگنس ہاری ہوتی یا مسلسل آپ روٹی ڈال رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی وٹائمنز نہیں دے رہے ہوتے کیلشم وغیرہ نہیں دے رہے ہوتے اس کے اوپر بہت ڈھیروں ہاں میں نے ویڈیوز بنائی ہیں کہ مرگیوں کی خوراک کیسی ہونی چاہیے سیل مرگی خوراک کیسی ہونی چاہیے تو وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں لاروہ کیسے دینا چاہیے انڈوں کو فٹائل کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ سارے ویڈیوز میں بنا چکا ہوں آج آپ کو وہ پوائنٹس بتاؤں گا جو آپ لوگوں کے لئے وہ زیادہ ضروری ہیں تو سب سے پہلے ایک بریڈر مرگی کے لئے آپ کو کیا چیز دیکھنی چاہیے کہ جو پیور بلڈ لائن کی مرگی ہوتی ہے اس کی نوک نلی اور آنک یعنی کہ چونچ آنک اور پاؤں کا کلر سیم ہونا چاہیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آنک کا کلر جو ہے الگ مل جاتا ہے چونچ اور نلی کا کلر سیم ہوتا ہے لیکن آنک کا کلر چینج ہوتا ہے یعنی کہ اگر نوک سفید ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی ٹانگیں جو ہیں یا نلی جو ہے پانپنجیں جو ہیں اس کے سفید ہیں لیکن اس کی آنک جو ہے وہ یلو کلر کی ہے یا بلیک کلر کی ہے یا کرکرے سے بیچ میں بن رہے ہیں مکوئی آنک بن گئی ہے تو اس کا مطلب واضح ہوتا ہے کہ یہ مرگی پیچھے سے کراس میں آئی ہے یعنی کہ بہت سارے کراس ہوئے ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بہت سارے کراس ہوئے ہیں اور ایسی مرگیوں کے کلر بھی مختلف ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو پیلی مرگی چاہیے ہوگی تو اس میں کہیں پہ کالا نشان آ رہا ہوگا پار آ رہا ہوگا کہیں پہ اس کے وائٹ پار آ رہا ہوگا ایک سائیڈ کے پار جو ہے چٹ پرے ہوں گے بہت زیادہ غور سے دیکھنے کے بعد ملتی ہیں جو پیور بلڈ لائن کی ہوتی ہیں تو پیور سب سے مین نشانی ہوتی ہیں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پیور بلڈ لائن کا جو فیس ہوتا ہے وہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے گول ہوتا ہے گول فیس والی جو مرگی ہوتی ہے وہ پیور بلڈ لائن کے ہوتی ہے اس کے علاوہ جو تاج ہوتا ہے یا تاج چھوٹا ہوتا ہے یہ فائٹنگ کے لئے دیکھا جاتا ہے اگر چھوٹے تاج والی مرگی ہوتی ہے اس کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ فیز اس کا کچھا ہونا چاہیے بچے سیم ایز ایسے آنے چاہیے کہ فیز کے اوپر گوشت نہیں ہونا چاہیے جو کہ آگے چل کے گیم میں مرگوں کو فائدہ دیتے ہیں کیونکہ مرگوں نے چوزوں نے وہ ماں کے اوپر جانا ہوتا ہے جو مرگیوں ہوتی ہیں وہ باپ کے اوپر جاتی ہیں میکسیمم اس کا ریکارڈ یہی آتا ہے اگر آپ نے کسی مرگے کی نسل لینی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی بیٹی لینی ہوتی ہے جو اچھی پیور بلڈ لائن کی ہوتی ہے تو یہ آپ کو پوائنٹ امید کرتا ہوں سمجھ آگیا ہوگا کہ آپ نے ایک اچھے مرگے کی جو بیٹی لینی ہوگی اس کے ساتھ ایک آپ نے اچھا مرگا لگانا ہوگا یہ اس بھائی کے لیے بھی پوائنٹ ہے جو بھائی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں سیم ایز ایسا جو میرے مرگے مر گئے ہیں بڑی ہو جائے تو سیم ایز ایٹ ایک ویسا ہی مرگا آپ نے ہمشکل لینا ہے جیسا کہ اس کا باپ تھا تو اس کو اس کے ساتھ لگا دیں گے تو آپ کی ویسی بلڈ لائن نکل آئے گی تو آپ کے سوال کا جواب تو کنفام ہوگیا اب آگے چلتے ہیں کلر کی بات آجائے گی تو کلر میں آپ پیلر رنگ لے سکتے ہیں سفیز رنگ لے سکتے ہیں ہر طرح کا کلر لے سکتے ہیں لیکن پوائنٹ ان کے واضح ہوں گے جب آپ ایک پیور بلڈ لائن کی مرگی لیتے ہیں تو اس کی نوک آنکھ اور نلی کا کلر ایک ہوتا ہے لیکن نوک کے اندر اس کے پروں کا کلر آنا لازمی ہے کیونکہ جو مرگی جتنی زیادہ پیور ہوگی اس کی نوک کے اندر اس کے پروں کا کلر لازمی آتا ہے تو یہ جو ہے ایک نیاب مرگی کی پچان ہوتی ہے اگر بلیک مرگی ہے تو اس کی نوک کے اندر وائٹ ہوگی شروع سے پنجوں کے پر بھی ہلکا ہلکا جو اس کا بلیک بلیک ہوگا اور چونچ کے اوپر بھی بلیک بلیک آ رہا ہوگا جو اس کے پروں کے کلر کے ساتھ مل رہا ہوگا یہ ایک نیاب نسل کی مرگی کی پیچان ہوتی ہے اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مرگی بہت زیادہ نیاب ہے اس کے علاوہ اکثر بھائی لوکیاں غلطی کرتے ہیں کہ چھہمیں مہنے کے بعد یہ مرگی کو بریڈنگ پر لگا دیتے ہیں تو یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی مرگیاں اچھے بچے نہیں دیتے جو آپ کا ریزلٹ خراب آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مرگی کو بلکل ہی آپ دیکھ رہتے ہیں کہ کب یہ انڈا دینا شروع کر رہے تو بس اس کو آپ بریڈنگ پر بٹھا دیتے ہیں اس میں بھی آپ کے اچھے بچے نکلتے ہیں لیکن پراپر اس طریقے سے نہیں نکلتے ان بریڈ کرنے کی وجہ سے یعنی کہ ارلی بریڈ کرنے کی وجہ سے اکثر آپ لوگوں کے بچے معظور نکلتے ہیں اکثر مرگی کی آنکھیں ہی نہیں ہوتی چوزوں کی آنکھیں نہیں ہوتی موں ٹیڑے ٹیڑے ہوتے ہیں چونچ اس کی ٹیڑی ہوئی ہوتی ہے پاؤں مڑے ہوئے ایسے ہوتے ہیں تو مطلب وہ اچھی ایک بلیڈ لائن نہیں آتی جو چوزیں کمزور ہوتے ہیں بڑے ہوکے وہ اچھے طریقے سے نہیں بنتے جو پراپر بریڈر مرگی ہوتی ہے دوستو اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کا اٹھارہ سو گرام سے اوپر وزن چلا جاتا ہے یعنی دوہزار گرام تک ہوتا ہے ڈائیزار گرام تک ہوتا ہے ایک پکی مرگی ہوتی ہے اس کا جسم جس طرح کا پکا ہوگا اس کے بچوں کے بھی جسم اسی طریقے سے پکے ہوں گے اب بعد آجے گی فائٹنگ بلیڈ لائن کیسے دیکھنی ہوتی ہے تو جس مرگی کی نلیاں چورس ہوں گی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کاری بعض مرگے تب ہی نکلتے ہیں جب مرگی یعنی کہ مادہ کی نلیاں چورس ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ آپ چورس نلیوں والا مرگہ لگاتے ہیں اور پراپر ویسا ہی آپ جوڑا لگاتے ہیں جیسے دونوں مرگہ مرگی ہیں یعنی کہ لاکھا مرگہ لگاتے ہیں اور لاکھی مادی آپ ساتھ لگاتے ہیں یعنی کہ لاکھے کے ساتھ آپ جاوا مرگی لگا دیتے ہیں یا وائٹ مرگی لگا دیتے ہیں تو وہ کلر تھوڑے ڈیفرنٹ ہو جائیں گے ویسا آپ کا چوزہ نہیں نکلے گا جیسا آپ کو چاہیے ہوگا آپ نے سیم ایز ایٹ ویسی ہی مرگی لگانی ہے بھائی نے مجھے کومنٹ کیا کہ یلو کلر کے ہم نے کیسے نکالنے تو یلو کلر جو ہے وہ جاوہ کلر سے نکلتے ہیں جاوہ میں آپ نے کیا چیز دیکھنا ہوتا ہے کہ مرگی اور مرگی کے اندر کالا پار نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ مشکے سے جاوہ نہ بناو یعنی کہ پیلے اور کالے کے کراس سے نہ بناو یعنی کہ وائٹ کے کراس سے جو ہے کہ وہ بناو چٹپرہ جاوہ آپ کو جو ملے گا اس سے آپ کے یلو مرگی نکلیں گے اور مرگی کا آپ نے پیلے رنگ کی مرگی لگانی ہے یا پھر لال رنگ کی مرگی لگانی ہے جو ملٹائی گہرہ ملٹائی رنگ کا کلر آتا ہے وہ جب لاکھا اور پیلا مکس کرتے ہیں تو طب یعنی کہ پیلا کلر آتا ہے جو ریڈ ریڈ ٹائپ کا کلر ہوتا ہے اس میں سے آپ کے جو ہے زیادہ تر یلو کلر کے مرگیں نکلیں گے لیکن آنکھوں کا کلر آپ نے وائٹ لینا اور آنکھوں کے اندر جو ہیں ڈورے پتلی ہونے چاہیے یہ میں سٹارٹ سے آپ کو سمجھاتا آ رہا ہوں کہ پیور بلڈ لائن جو مرگیاں اپنے اوپر چوزے لے کے جاتی ہیں ان کی آنکھوں کے ڈورے جو ہوتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور کالی پتلی کے اندر گئے وے نہیں ہوتے پیچھے ہوتے ہیں اور جتنے گہرے ڈورے ہوں گے یہ گرم مزاج مرگیوں کی نشانی ہے گرم مزاج مرگے کی نشانی ہے اگر دونوں آپ ایسے گہرے ڈوروں والے لگائیں گے یعنی کہ بہت زیادہ لال ڈورے آپ کو نظر آئیں گے تو پھر چوزے جو ہیں پیچھے چوتھے پانچ میں جو کراس ان میں ہوئے میں ہوں گے اس کے اوپاس جائیں گے مختلف رنگ کے نکلیں گے کوئی وائٹ نکلیں گے کوئی کالے نکلیں گے کوئی گہرے ڈورے والے نکلیں گے کوئی پتلے ڈورے والے نکلیں گے مطلب ان میں جو سکلز ہوں گے وہ پرانے جو کراسوں میں سے گزر رہے ہوں گے یعنی کہ مختلف قسم کی جو مرگیوں کے ساتھ کراس ہوئے میں ہوں گے اسی طرح کے نکلیں گے اس کے خون میں بلیڈ لائن میں وہ چیز آ رہی ہوگی تو بلیڈ لائن یعنی کہ نسل جو اسی ہوتی ہے وہ پیور ہونی چاہیے یعنی کہ خون اچھا ہونا چاہیے ایک مرگا رکھا وہ آپ نے اس کی ڈٹو کا آپ ہی نکال لیں تو آپ نے ان بریڈ کرنی ہوتی ہے یایسے کہ وائٹ کا آج کل بنا ہوا ہے جیسے کہ وائٹ چل رہا ہے جیسے کہ دنیا میں سب سے پہلا وائٹ جنی کے ہیرہ مرگا جب نکلا تو اس کو اپنی ماں کے ساتھ کراس کرایا گیا تو تب چل کے آج دن تک جو ہمارے پاس وائٹ مرگی آ رہے ہیں وہ پھر وائٹ میں آ رہے ہیں یہ بقیدہ کوئی نسل نہیں ہے وائٹ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وائٹ ہی نکلے اس میں سے چینیں بھی نکلتے ہیں چیتے بھی نکلتے ہیں لال بھی نکلاتے ہیں پیلے بھی نکلاتے ہیں تو مختلف کلر اس میں نکلتے ہیں یعنی کہ دس سنڈے اگر ہوں گے یہ کسی بھی ہیرہ پالنے والے بندے سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی اس میں سے دو تین چار ایسے نکل آتے ہیں جد کے کلر الگ ہوتے ہیں باقی چار سے پانچ ایسے نکل آتے ہیں جو بلکل پیور وائٹ کلر کے ہوتے ہیں میں نے خود فیزیکلی اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیا ہوا ہے کہ بلکل وائٹ جو مرگی ہوتے ہیں اس میں سے کالا پار پیلا پار لازمی مرگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے نایاب اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ جو وائٹ ہی نکل رہی ہوتے ہیں وہ پھر نایاب مرگی ہوتے ہیں جو کالوں میں سے وائٹ نکل رہی ہوتے ہیں وہ اور زیادہ نایاب ہوتے ہیں جو پیلوں میں سے وائٹ نکل رہی ہوتے ہیں وہ بھی نایاب ہوتے ہیں یعنی کہ سفید کلر کا ہوتا ہے تو یہ کلر کی جو بریڈنگ تھی وہ آپ کو بتا دی گئی ہے اب جو چیدہ چیدہ چیزیں آپ کو بتانی ہے کہ اکثر آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مرگی کے نیچے ہی آپ انڈے رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کن احتیاط کو دیکھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اکثر لوگ خوش ہو رہتے ہیں کہ میرے پاس کیل والی مرگی ہیں تو کیل والی مرگیوں کے نیچے کبھی بھی انڈے نہیں رکھنے چاہیے یا تو اس کو آپ دوسری مرگی کے نیچے رکھیں جو آپ کے پاس دیسی مرگی ہو یا پھر آپ اس کو انکیوبیٹر کے اندر ہی نکال لیا کریں کیونکہ جس ٹائم کیلوں والی مرگی انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے تو اپنے چوزوں کو بہت زیادہ وہ ایکسپائر کرتی ہے کیا ہوتا ہے کہ اس کے کیل جا کے اکثر چوزے کی آنکھ میں لگ جاتے ہیں گردن کے بیچ میں لگ جاتے ہیں تو چوزہ بہت زیادہ نازوک ہوتا ہے جب مرگی انڈے سے اٹھتی ہے چوزے جب اس کے نکلتے ہیں تو اپنے پاؤں سے ہی ان کو خراب کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے چوزے تو نکل آتے ہیں لیکن آپ کے پاس دو یا تین چوزے ہی بچ جاتے ہیں بہت مشکل وہ آپ کے پاس بچتے ہیں باقی ایسی مرگیاں بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں ہوتی تو نایاب ہیں لیکن نقصان بہت زیادہ کرتی ہیں اکثر آپس میں مرگیاں لڑ پڑتی ہیں تو وہ دوسری مرگی کو زیادہ تر ڈیمیج کرتی ہیں آنکھوں کو ڈیمیج کرتی ہیں تو میرے حساب سے جو میرے ذات سے پوچھا جائے میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے میں کبھی بھی کیلوالی مرگی کو پسان نہیں کروں گا ایزا بریڈر مرگی باقی آپ لوگوں کی چوائیس اگر آپ کیلو والی چھوڑ کے سینگو والی مرگی رکھتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی آپ جس طرح کی بھی لگانا چاہیں اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں کلرز کے بھی بارے میں آپ کو بتا دیا تو جو خوبصورت مرگی ہوگی یعنی کہ جو اچھی مرگی ہوگی وہ ہمیشہ بڑی ہوگی اور دم اس کی سیر ہوگی کھڑی دم والی مرگیاں زیادہ تک دیسی مرگی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ اس کی نوک نلی کو دیکھ لیں سیم کلر میں آ رہی ہے تو وہ اسیلوں میں سے ہی نکلی ہوئی ہے کھڑی دم ہونے کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ ہے کہ کچھ بچے آپ کے کھڑے دمیں نکلیں گے اور کچھ بچے جن سے آپ کے ہوں گے وہ زیر دم نکلیں گے تو امید کرتا ہوں آج آپ کو بریڈر مرگی کے بارے میں تقریباً کچھ معلومات مل گئی ہوگی تو اسی کے ساتھ بھائی آپ سے اجاز چاہتا ہے ملوں گا آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے بھائی بجاز دیجئے حافظ